اسلام علیکم دوستو ایک حیرت انگیز پل کو عبور کرنا ایک حیرت انگیز تجربہ ہے ہم نے یہاں دنیا کے دس سب سے خطرناک پلوں کی فیرز دی ہے جو کسی کو بھی بہترین نظریہ پیش کرتے ہیں ویٹم ریور بریج سائیبیریا میں واقعہ ویٹم ریور بریج دنیا کے سب سے حیرت انگیز پلوں میں سے ایک ہے یہ دریائے ویٹم کو عبور کرنے والا ٹرین کا ایک پل ہے یہ واقعہ ایک قدیم ڈھانچہ ہے جس میں ریلنگ نہیں ہے یہاں تک کے میعاری کار کے لیے بھی جگہ بہت تنگ ہے اس پل کو کوانڈنس کی پل بھی کہا جاتا ہے ٹریفٹ بریج سویس ایلپس میں پیدل چلنے والوں کے لیے واحد سسپینشن کا پل ہے یہ پل سو میٹر یعنی تین سو تیس فٹ کی بلندی پر ایک سو ستر میٹر یعنی پانچ سو ساٹھ فٹ پر موحیت ہے یہ ایلپس میں سب سے لمبے اور اونچے پلوں میں سے ایک ہے ٹریفٹ بریج سویزلینڈ کے علاقے گڈ مین کے قریب جیل ٹریفٹی پر پھیلا ہوا ہے جس میں ٹریفٹ گلیشیرز دیکھنے کے لیے ہر سال لگ بک بیس ہزار لوگ آتے ہیں کیرک ایر ایڈی بریج کاؤنٹی اینٹرم شمالی آئیلنڈ میں بولنٹائی کے قریب ایک رسی کا پل ہے یہ پل چھوٹے جزیرے کیرک ایر ایڈی سے جھوڑتا ہے یہ بیس میٹر یعنی چھے سٹھ فٹ تک پھیلا ہوا ہے یہ پل بنیادی طور پر سیاؤں کی توجہ کا مرکز ہے اور اس کی ملکیت اور دیکھ بھال نیشنل ٹرسٹ کے پاس ہے یہ بریج سارا سال کھلا رہتا ہے میری بکن جرمنی یہ بریج پیدل چلنے والوں کے لیے 1845 میں ایک پہاڑ پر بنایا گیا تھا اس پل کا نام ملکہ میری کے نام پر تھا یہ پل روایتی لکڑیوں سے تعمیر کیا گیا تھا کیپیلانو سسپینشن بریج کیپیلانو سسپینشن بریج کینیڈا، بریٹش کولمبیا، شماری وینکولز جلے میں واقع ہے یہ دریائے کیپیلانو کو عبور کرنے والا ایک سادہ سسپینشن پل ہے یہ پل دریائے کے اوپر 140 میٹر یعنی 460 فٹ لمبا ہے اور یہ پل ہر سال 12 لاکھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ایگویل ڈومیڈی بریج ایگویل ڈومیڈی 3842 فٹ پرانسیسی ایلپس میں ماؤنٹ بلینک ماسف کا ایک پہاڑ ہے جس پر ایک چھوٹا سا مقتصر پل ہے جو اوپر سے دو پہاڑوں کو جوڑتا ہے جو شاید پہلی نظر میں خوفناک نہیں لگتا لیکن باقی اگر آپ کو خوف و حراس کا سامنا ہو سکتا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ دھانچہ باقی کتنا اوپر ہے لینکاوی سکائی بریج لینکاوی سکائی بریج ملائشیا میں 125 میٹر یعنی 410 فٹ کا پیدل چلنے والوں کے لیے ایک کیبل اسٹینڈ پل ہے یہ پل ڈیک پلوڈا لنکاوی پر گننگ میٹ کی چوٹی پر 660 میٹر یعنی 2170 فٹ کی سطح سے بلندی پر واقع ہے جو کیدہ میں لنکاوی جزیرے کا مرکز ہے روائل گورج بریج روائل گورج بریج کیون سٹی کولوراڈو کے قریب سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے یہ پل دریا ارکانسس کے اوپر 291 میٹر یعنی 955 فٹ اوپر ہے جو کہ ایک ہائی کو پار کرتا ہے یہ پل دنیا کے بلند ترین پل کا ریکارڈ رکھتا ہے دیسپشن پاس بریج واشنگٹن میں واقعی یہ پل ایک دو لین پل ہے دیسپشن پاس بریج کی کل لمبائی 453 میٹر اور چوڑائی ساڑھے آٹھ میٹر ہے یہ پل فیڈالگو کو دیسپشن پاس سٹیٹ پارک اور ویڈبیک جزیرے سے جوڑتا ہے نیپال کے گو گاؤں میں واقعی یہ پل صرف لوگوں اور سیاہوں کے لیے نہیں بلکہ مویشیوں کے لیے بھی بنایا گیا ہے یہ پل دیکھنے میں خطرناک نظر آتا ہے اور لگتا ہے کہ اس کو استعمال کرنا غیر مستحقم ہے لیکن یہ بالکل محفوظ ہے آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو لائک کریں سبسکرائک کریں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت ملتے رہیں